میری ذرا شارٹ ہوتی ہے پریس کانفرنس اس میں لاہور پہ جو ہم نے آپ سے کہا وہ ویسا ہی نکلا پہلے دن میں نے کہا تھا کہ اس میں راہ کا ہاتھ ہے اور ہماری پنجاب پولیس نے بہت زبردست کام دکھایا جس طرح سٹاک ایکچینج میں زبردست کام دکھایا گیا اسی طرح ہم نے کراچی میں بھی ایک گروہ پکڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ ادارہ کریں گے کہ کب اس کو انانسمنٹ کرنی ہے کیونکہ پھر کوٹس کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں سو ہندوستان نے صدق دل سے ہمیں قبول نہیں کیا ہے وہ پاکستان میں راہ اور اس کے زیلی ادارے جو ہیں کسی بھی تخریب کاری سے گریز نہیں کر رہے آپ اس سیکیورٹی ایجنسز کو سلیوٹ کریں سلام پیش کریں دنیا میں ایک بھی کیس پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو اس سیکیورٹی ایجنسز نے ایڈنٹی فائر نہ کیا ہوگا میں نے تین دن پہلے کہا تھا کہ کراچی لاہور اسلام آباد میں خطرات ہیں اور کیا ہم کوئی ہم پہ کوئی پیر فقیر تو نہیں ہے کہ سوالکھ داتا درباری تعویز ہے ہمارے پاس کہ ہم بارہ گھنٹے کے اندر انہوں نے تفیش کی ہے بجائے آپ کریڈٹ دینے کے کیلے نکال رہے ہیں پاکستان جو کہ عمران خان کی قیادت میں ساری دنیا میں امن کا پیغام رکھتا ہے اور عمران خان نے ایک واضح بات کہی کہ کشمیر کا جب تک اگست کا جو لا قانونیت کا قانون واپس نہیں ہوتا کوئی ٹریڈ ہندوستان کے ساتھ یا کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اور باقی میں کشمیری ہوں بعض لوگ اور کشمیر کا میں ووٹر بھی ہوں اس دفعہ میں نے ووٹ نہیں بنایا میرے سارے خاندان کا ووٹ ویلی فور میں ہے اور پاکستان کے سیاستدان گلگت اور کشمیر میں سیاست سیاسی جلسہ کر سکتے ہیں اگر جو آڈیو چلا رہے ہیں لوگ آڈیو کہتے ہیں نا وہ بالکل درست ہے میں فون میں نے کیا ہے اور اور کروں گا اور کشمیر میں جا کے بھی بلے کے لیے ووٹ مانگوں گا اور عمران خان کے ساتھ بھی جاؤں گا اور خود بھی جانا پڑا تو دو تین دن کے لیے جاؤں گا اور لاست پاکستان کی انٹیریئر منسری جو ہے اپنے عظیم اداروں کے ساتھ اپنی عظیم افواج کے ساتھ پوری طرح افغانستان کے حالات پر اور فارن منسری کی ایڈوائز کے مطابق نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بورڈر منجمنٹ ہمارے پاس ہے اور میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر داخلہ ہوں جو تمام بورڈرز پر گیا ہوں اور اب پہلی تاریخ کو یا اس سے پہلے ہی چمن بورڈر تیار ہو گیا تو اس کے افتتاح میں جاؤں گا عمران خان کی حکومت کی خواہش ہے کہ جس طرح طالبان اور کیا کہتے ہیں جمعیت اسلامی جس میں اشرف غنی ہیں جس میں کرزئی ہیں جس میں عبداللہ عبداللہ ہے ان کے دیفنس منسٹر کیا نام ہے رشید انس ہے ان کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں عبدالستار ہیں ہماری یہ پوری خواہش ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھیں اپنے ملک افغانستان میں بیٹھیں یا دعا میں بیٹھیں ہمیں خوشی ہوگی جس کو وہ منتخب کریں جو مسئلہ اپنا افغانستان خود بیٹھ کے حل کرے وہ پاکستان کے لئے قبول ہوگا ٹی ایل پی کا کیس جو ہے وہ سن لیا گیا ہے ان کے چھے بڑے زیرک وقالانے بھی یہ کیس لڑا ہے اگلی کیابنٹ میں ہم ٹی ایل پی کا کیس جو بھی یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ پیش کر رہے لاسٹ ری قویسٹن چلو فائی بھائی میں دس منٹ کے اندر پریس کانفرنس ختم کرنے حالات میں دیکھیں یہاں پہلے ہی تیس چالیس لاکھ افغان مہاجرین ہیں اب آنے والی صورتحال پر میں اکیلا بیان دیتا مناسب نہیں لگتا اس میں فارن منسٹری اس میں پرائم منسٹر پاکستان پاک افواج جیسے جیسے حالات بنیں گے ہم باخبر ہیں اور ابھی قومی سلامتی کی ایک میٹنگ بلائی تھی جنرل کمر جوید باجبہ صاحب نے اور جنرل فیس صاحب نے بریفنگ دی ساری قوم سی صاحب پلائی دیوار کی طرح پاکستان کی سلامتی میں پاک فوج اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑی ہے کوئی پی ڈی ایم ٹھس ہے پی ڈی ایم کیا پی ڈی ایم کرے کشمیر کے بعد آپ دیکھیں حالات بدلنے جا رہے ہیں اور اچھی بات ہے شباز شریف نے خطاب کیا وہاں پہ میں تو بہت پہلے کہتا تھا دو سال پہلے میں نے کہا تھا کہ مریم نواز اور شباز کی سیاست میں فرق آئے گا اس وقت آپ میرا مزاق اڑاتے تھے کشمیر کی سیاست کے بعد پی ڈی ایم آر اپنے سائز میں آ جائے گی دیکھیں اگر کوئی امتحان نہیں دینا جاتا تو انٹیریئر منسری کیا کہا ہے کہ نہ دو میرا مطلب ہے یہ تو بڑا مزاق ہے پھر تاریخ یاد کرے گی کہ یہ وہ طالب لمحہ جس نے کووٹ کے درمیان گریجویشن کی یہ وہ ایف اے پاس مجاہد ہے جس نے کووٹ میں بغیر امتحان کے پاس ہوا ایک تاریخ مستقبل میں لکھی جائے گی کہ یہ کووٹ کا گریجویٹ ہے یا کووٹ سے بات کا گریجویٹ ہے یا پہلے کا گریجویٹ دو گریجویٹ ہوں گے اس ملک میں ایک کووٹ گریجویٹ ہوگا جس نے امتحان ہی نہیں دیا اور ایک وہ گریجویٹ ہوگا جو فیبر دیتا لاز دیکھیں آپ بار بار سوال کر رہے ہیں میں سن لیں لمبا سوال کا میرے پاس گنجائش نہیں میں نے دس منٹ بات چلے جانا ہے میں آپ کو جواب دے کے جا رہا ہوں کہ جب وہ لمحہ آیا پاکستان کی حکومت پاکستان کی افواج اور پاکستان کی اپوزیشن بھی ایک بیچ پہ ہے وہ وقت نہیں آرہا ابھی ابھی وقت سے پہلے ہی آپ وہ شہر آباد نہیں ہوا جب یہ بریج آئے گا تو اس کو عبور کریں گے پوری تیاری ہے ہماری موسیقی